اسلام علیکم میں ہوں محمد کلین اور آپ دیکھ رہے ہیں گلوئنگ گارڈنز تو جی دوستو آج کل مارکٹ میں امریلس کے بلپس دوبارہ آگے ہیں اور بہت سے لوگ ان کو زوگ کو شوک سے خرید رہے ہیں امریلس ایک بہت خوبصورت پھول دینے والا پودا ہے اور اس کی اقسام بہت زیادہ ہے اور کچھ لوگ تو ان کو کلیکٹ بھی کرتے اور ان کے پاس ایک اچھی خاصی اس کی کلیکشن ہے اور آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس کے بلپس کو کیسے لگایا جاتا ہے دیکھیں جو مارکٹ میں اویلیبل بلپس ہیں وہ دیکھیں بڑے اچھے بلپس آئے ہوئے ہیں بڑا اچھا ان کا سائز ہے اور یہ جو میرے پاس ہے یہ ہے میجیکل ٹچ تو آج ہم اس کو لگائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ اس کے لیے کس قسم کا میڈیم ہونا چاہیے کس قسم کے گملے ہونے چاہیے سب سے پہلی جو چیز ہے نا وہ آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ اس کے لیے آپ نے جو بھی گملہ لگانا ہے اس کا ڈرینیج بہت اچھا ہونا چاہیے اگر ڈرینیج اچھا نہیں ہے تو آپ کا یہ بلپ روڈ بھی ہو سکتا ہے اور کیونکہ بلپ اس کا مہنگ ہے تو دل پہ بڑا بھاری محسوس ہوتا ہے اس ٹائم پہ جھٹکا لگتا ہے جب علم میں آتا ہے کہ بلپ روڈ ہو گیا تو سب سے پہلی چیز آپ نے یہ کرنی ہے کہ اس کا جو پوٹ ہوگا وہ بہت زیادہ سراہوں والا ہو اس کا ڈرینیج بہت اچھا ہو میرے پاس اس وقت ٹیبل پہ آپ کو دو گملے نظر آ رہے ہیں دیکھنے میں دونوں بلکل ایک جیسے ہیں لیکن اس کے اندر جو فرق ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے اندر فرق کیا ہے یہ گملہ آپ دیکھیں یہ آپ کو اس کے سراخ نہیں نظر آ رہے ہیں بند ہے تو یہ گملہ اگر آپ اس طرح استعمال کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے پودے کو نقصان پہنچا رہے ہیں اور دوسرا یہ والا ہے اس میں آپ دیکھیں بہت سے سراخ ہیں آپ نے اس طرح کا گملہ لینا ہے جس میں بہت زیادہ سراخ ہوں اور اس کے بعد جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو اس کے لیے ہم نے مکس تیار کرنا ہے اس کے لیے آپ کو چاہیے ایک حصہ مٹی ایک حصہ ریت ایک حصہ گوبر اور ایک حصہ جو ہے وہ لیف کمپوسٹ میں نے ایک پہلے بھی ویڈیو بنائی تھی اس وقت میں نے اس پروگرام میں کہا تھا کہ آپ جو ایک حصہ لیف کمپوسٹ کا میں نے ذکر نہیں کیا تھا میں نے کہا تھا کہ آپ پیٹ موس اس میں ڈالیں کیونکہ اس وقت یہ تھا کہ پاکستان میں جو لیف کمپوسٹ ہے وہ نہیں ملتی تھی یا ملتی بھی تھی تو بہت کم اپروچ تھی ہماری اس تک لیکن ابھی جو ہے وہ بہت ساری کمپنیز پاکستان میں لیف کمپوسٹ بنا رہی ہیں جو آسانی سے دستیاب ہے اور ان کے ریٹس بھی کافی کم ہیں تو آپ نے لیف کمپوسٹ استعمال کرنی ہے پیٹ موسٹ بلکل استعمال نہیں کرنا یعنی کہ ایک حصہ مٹی ایک حصہ ریت ایک حصہ گوبر اور ایک حصہ لیف کمپوسٹ یہ چار چیزیں آپ نے اچھی طرح مکس کر لینے ہیں دوستو یہ جو چار چیزیں آپ کو بتائی ہیں ان کو ہم اچھی طرح مکس کریں گے تو دوستو یہ دیکھیں یہ ہے وہ گملا جس کو ہم نے استعمال کرنا ہے اس کے نیچے بہت سے سراخ ہیں اور ان سراخوں کو ہم نے کسی پلاسٹک کی چیز سے بلکل بند نہیں کرنا ہم کپڑے کا ایک پیس لیں گے جو ان سراخوں کے اوپر ایسے رکھ دیں گے اب یہ کپڑا کیا کرے گا کہ صرف پانی کو گزرنے دے گا یہ جو میٹریل ہے اس کو بلکل باہر نہیں جانے دے گا تو آپ نے سب سے پہلے اس کے نیچے اس طرح کپڑا رکھنا ہے اس کے بعد یہ جو میٹریل ہم نے بنایا ہے یہ ہم اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا اس کو ہم ایسے انگلیوں سے دبا بھی لیں گے تاکہ یہ مٹی کھوڑی سی اپنی جگہ پہ ایڈجسٹ ہو جائے اب یہ دیکھیں یہ یہاں تک ہم نے اس کو بھر دیا اب جو امریلس کا بلب ہے اس کو ہم نے پورا اس کے مٹی کے اندر نہیں دبانا ہم نے صرف اتنا بلب یہ آپ کو نظر آ رہا ہے صرف اتنا بلب مٹی کے اندر رکھنا ہے رورس اس کی آپ دیکھیں صحت ماند ہے ان کو نہ کٹیں ان کو رہنے دیں اور آج کل ویسے جو باہر سے آتے ہیں جو لوگ انگلینڈ سے یا امریکہ سے خرید کے لاتے ہیں وہاں سے ڈائریکٹ تو ان کے ساتھ وہ رورس کار دیتے ہیں اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا رورس یہ دوبارہ بنا لیتا ہے جن کی رورس بنی ہوئی ہیں وہ ان رورس کو خراب نہ کریں اب یہ رورس ہم اس طرح کر کے اس کے اندر دبائیں گے بلب کو پورا آپ نے بلکل نہیں دوبانا بلب کو آپ نے آدھا لگانا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو کہ یہ آدھا مٹی کے اندر ہے اور آدھا یہ باہر ہے تو آپ نے امریکلس کے بلب کو اس طرح لگانا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو ایسی جگہ رکھنا ہے جہاں اس کو پانچ سے چھ گھنٹے دھوپ ملے تو یہ جو گملہ ہم نے استعمال کیا یہ دس انچ کا گملہ ہے تو آپ کم از کم سات انچ کے گملے میں لگائیں تو یہاں پھر اس کو دس یا بارہ انچ کے گملے میں لگائیں سات انچ سے چھوٹے گملے میں جس کا ٹاپ سے جو ریم سائز ہے وہ سات انچ سے چھوٹا ہو اس میں آپ امریکلس کے بلب نہ لگائیں کیونکہ انہوں نے ملٹیپلائی بھی ہونا ہے آفسیٹس بھی بنانے ہے تو اس میں جگہ نہیں ہوتی تو آپ نے یہ ہمیشہ کوشش کرنی ہے کم از کم سات انچ کا ہو یا پھر یہ دس یا بارہ انچ کا ہو لگانے کے بعد ہم اس کو ایک دفعہ پانی لگائیں گے لیکن پانی آپ نے زیادہ نہیں لگانا کیونکہ یہ شروع میں اس کی روٹس بھی بننی ہیں اور کیونکہ یہ پری چیلڈ بلز ہوتے ہیں اور یہ جب ہم لگائیں گے اور یہ روٹس بنانے سے پہلے ہی پھول نکال دے گا کیونکہ پری چیلڈ ہیں جیسے ہی ہمارے تھوڑے سے گرم موسم میں آتے ہیں تو یہ پھول نکالنا شروع کر دیتے ہیں اور جب پھول نکل جاتا ہے اس کے بعد پتے بھی نکالتے ہیں اور روٹس بھی بناتے ہیں اور اس کو آپ نے ایسی جگہ رکھنا ہے جہاں اس کو پانچ سے چھ گھنٹے کی دھوپ ملے اس کو آپ نے چھاؤں میں نہیں رکھنا چھاؤں میں یہ پھول تو نکال دے گا لیکن اس کے بعد پودا جو ہے وہ روٹس ڈیویلپ نہیں کرے گا تو جس سے یہ پھر روٹ ہو جائے گا کیونکہ اب سردیاں بھی آ رہی ہیں تو آپ نے اس کو ایسی جگہ نہیں رکھنا جہاں اس پہ اوس پڑے اس کو بڑا اپنے دھیان رکھنا ہے کہ سردیوں میں آپ نے نئے بلب کو اوس سے بچانا ہے جب ایک سال اس کا غزر جائے گا پھر اس کے بعد یہ بے شک باہر پڑا رہے اس کو کچھ نہیں ہوگا لیکن پہلے سال آپ نے اس بلب کے اوپر بہت نظر رکھنی ہے اس پہ بہت احتیاط کرنی ہے اور اس کو بچا کے رکھنا ہے زیادہ پانی آپ نے نہیں لگانا مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کا پروگرام بھی پسند آیا ہوگا اس طرح کی اچھی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن کو پریس کریں اگلے پروگرام تک اجازت دیجئے اپنا خیال رکھیں اپنے پودوں کا خیال رکھیں اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں اگلے پروگرام تک اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی